بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جناب آپ لوگوں کے ساتھ سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کچھ دوستوں کے کافی میسیجز تھے میں پاس واتس اپ کے اوپر کے کچھ سٹوکس بھی ڈسکس کی جائیں یوٹیوب کے اوپر تو آج آپ لوگوں کے ساتھ جو وولیومیڈر سٹوکس ہیں آج کے فرسٹ نومبر کے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں نومبر ون پہ جو میں نے چوز کیا ہے وہ ڈبلو ٹیل ہے ڈبلو ٹیل کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے جناب جو کینڈر سٹک بن رہی ہے وہ بولیش دو جی کینڈر سٹک اپیر ہو رہی ہے اس نے اپنی کلوزنگ ایجز کے ٹو روپیس فورٹی سیس پیسا کے اوپر اپنی ففٹی ریس کا جو مووینگ ایویج بنتا ہے ٹو روپیس ایٹی ایٹ پیسا اس کے بلو ٹریڈ کر رہا ہے اس کے بعد جو شوٹ ٹرم کے اوپر ریسٹن بنتے ہیں وہ یہاں بنتی ہے ٹو روپیس سسٹی پیسا ٹو روپیس سسٹی پیسا سے اباؤو کلوزنگ دے گا تو شوٹ ٹرم کے اوپر تھوڑی سی سٹرنگ کے اندر آئے گا جب تک ٹو روپیس سسٹی پیسا سے نیچے کلوزنگ دے گا بیرش رہے گا تو شوٹ ٹرم کے اوپر اسٹرنگ کے اندر آنے کے لیے اس کو ٹو روپیس سسٹی پیسا کی اباؤو کلوزنگ چاہیے اور اس کے بعد جو اس کے پاس میجر بنتی ہے ریسٹن جناب وہ یہاں بنتی ہے ٹو روپیس نائنٹی ایٹ پیسا کی اس کے پاس سیکنڈ ریسٹنس ہے اور اگر سپورٹ کی بات کے جناب اس کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے فسٹ وہ یہاں بنتی ہے ٹو روپیس تھاٹی پیسا کی 2 روپیس 30 پیسہ کی فرس سپورٹ ہے اور جو سیکنڈ سپورٹ ہے بوٹم سپورٹ وہ بند کی جناب یہاں پر 2 روپیس 5 پیسہ کیا رہا ہوں بھگی اس کا ٹرینڈ میجر ٹرینڈ بیریش ہے اور ٹرینڈ ویک ہے RSI آپ کے سامنے ہے 45 ہے RSI نیوٹرل ہے MACD کی پوزیٹیو ہیں ڈیلی چارٹ کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوزیشن ہے 50-50% ہے تو آپ کو ایٹلیس فرسٹ ریزسٹنس کے بریک آؤٹ کا ویٹ کرنا چاہیے اگر 2 روپیس 60 پیسہ کلوزنگ دے دے تو آپ اس کے پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں فریش بائنگ بھی کر سکتے ہیں اور 2 روپیس 90 پیسہ تک آپ کو یہ گین دے سکتا ہے 2 روپیس 98 پیسہ تک کا تو میں یہی سجنٹ کروں گا کہ آپ کو فلال 2 روپیس 60 پیسہ کی کلوزنگ کا ویٹ کرنا چاہیے تو جناب یہ تھا ہمارا ہولڈ میٹر کے اندر ہم نے ٹرک تو ہم نے ٹرک کو چیک کر لیتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے ٹرک کا ڈیلی چاٹ اوپن ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹرک نے اپنی کلوزنگ جو ایجیسٹ کی ہے 6 روپیس 59 پیسہ سوری 7 روپیس 11 پیسہ کے پر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کی ہے اور جو کینڈی سٹک بن رہی ہے جناب وہ ہیمر کینڈی سٹک اپیر ہو رہی ہے اور اپنی 50 ڈیسٹ کا جو موونگ ایج بنتا ہے 6 روپیس 59 پیسہ اس کے اباؤٹ ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس کا ٹرینڈ بولیش ہے بیرش ٹرینڈ کے اندر نہیں ہے بلیش ٹرینڈ کے اندر ہے اور 50 ڈیسٹ کے اباؤٹ ٹرینڈ کرنا اس بات کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر ابھی تک سٹرینڈ ہے اچھا جناب اب اس کے پاس جو فرسٹ بنے گی ریزسٹنس وہ یہاں بنے گی 7 روپیس 35 پیسہ 7 روپیس 35 پیسہ کی فرسٹ ریزسٹنس ہے اور اس کے بعد جو اس کے پاس ریزسٹنس بنے گی جناب چار فارمیشن کے حساب سے وہ یہاں بنتی ہے 7 روپیس 60-60 پیسہ 7 روپیس 60-60 پیسہ کی اس کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ ریزسٹنس بنے گی اور جو سپورٹ بنے گی جناب اس کے پاس فرسٹ وہ یہاں بنے گی شورٹم کے اوپر 6 روپیس 98 پیسہ 6 روپیس 98 پیسہ کی اس کے پاس فرسٹ سپورٹ ہے اور اگر سیکنڈ سپورٹ کی بات کریں جناب اس کے پاس جو سیکنڈ سپورٹ بنتی ہے وہ یہاں بنتی ہے 6 روپیس 69 پیسہ کے اراؤن 6 روپیس 69 پیسہ سے لے کے 60 پیسہ کے اراؤن اس کے پاس سیکنڈ سپورٹ ہے باقی اس کا ٹرینڈ اچھا ہے ہیمرک انڈیسٹری کا پیر ہو رہی ہے جو کسی بات کو انڈیکیٹ کر دی کہ کل بھی اس کے اندر پوزیٹیو ٹرینڈ کنٹینیو رہے گا رسائی مے سیڈی کو چک کر لیتے ہیں جناب اس کی جو رسائی ہے سیسٹی سکس ہے کافی اچھی اس ٹرینڈ کے اندر رسائی ہے مے سیڈی کو چک کر لیتے ہیں تو مے سیڈی کی ڈیو آجنسی بولیش ٹرینڈ ہے اور بولیش کرو سا وہ جنیٹ ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آل آور جو پوزیشن ہے اس کی جناب ڈیلی چارٹ کے پر کافی بہتر ہے میں آپ کو اس کے اندر اپنی پوزیشن ہولڈ کرنا سیڈیسٹ کروں گا ٹھیکے جناب تو یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ والی میڈے سٹرک تھاڈ سٹرک تھا جناب ہمارے پاس ٹیلی تو ٹیلی کو چک کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے ٹیلی کارٹ کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ٹیلی نے اپنی جو کلوزنگ ایجرس کی ہے سیونٹین روپیز ٹویل پیسا کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجرس کی ہے اپنی فیفٹی ڈیس کا جو موونگ ایورج بنتا ہے جناب نائنٹی روپیز تھیری پیسا اس کے بلوڈ ٹیٹ کر رہا ہے اور جو کینڈ سٹرک بن رہی ہے جناب وہ بن رہی ہے بولیش دو جی اسٹار بولیش دو جی اسٹار کینڈ سٹرک بن رہی ہے اور اپنی جو فرسٹ ریزسٹینسی جناب آج کی ڈیلی چارٹ کے اوپر جس کو یہ سسٹینڈ نہیں کر پایا ہے جو کے بنتی ہے سیونٹین روپیز ایٹی ون پیسا کے راؤنڈ اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا ہے اور ٹیسٹ بھی نہیں کیا اور اس کے بلوڈ اپنی کلوزنگ ایجرس کی ہے تو اب جناب اگر ہم بات کریں تو اس کے پاس جو فرسٹ ریزسٹینس تو وہی ہی بنتی ہے جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے سیونٹین روپیز ایٹی سکس پیسا کی اور اس کے بعد جو نیرلی بنتی ہے اس کے پاس ریزسٹینس وہ یہاں بنتی ہے ایٹین روپیز سسٹی تھیری پیسا کی ایٹین روپیز سسٹی تھیری پیسا کی اس کے پاس سیکنڈ ریزسٹینس ہے تو ایٹلیس اس کو ایٹین روپیز سسٹی تھیری پیسا کی کلوزنگ دینی چاہیے اگر اس کو بلیش ٹرینڈ کے اندر واپس آنا ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ ایٹین اوپیس سٹی تھیری پیسہ کے بعد ہی اس کے اندر انٹری کریں تو بہتر رہے گا بکیٹ شورٹ ٹرم کی ٹریٹ آپ اس کے لیے سکتے ہیں بائی اون ڈیپ تے رہے ہیں اور سیل اون سٹنگ کی سٹریٹیجی اس کے لیے رہے سکتے ہیں کیونکہ کافی ہائیلی وولیٹائل سٹوک رہتا ہے وولیم اس کے اندر فیفٹین پوائنٹ سٹی ملینز کے وولیم جنریٹ ہوئے ہیں وولیم کافی تقریبہ ان ویکلی ہائیسٹ وولیم آج جنریٹ ہوئے ہیں ایم ایس ای ڈی کو چک کر لیتے ہیں آریس ای کو چک کر لیتے ہیں تو جناب اس کی جو آریس ای ہے آپ کے سامنے فورٹی سکس ہے آریس ای ویک ہے نیوٹرل ہے اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جناب ایم ایس ای ڈی کی ڈیو ایجنسز بولیش کرالس آور جنریٹ ہوا ہے لیکن ہسٹوگرام کی پوزیشن کو اتنا خاص پوزیشن شون نہیں کر رہے لیکن بہرحال بھولیش کرالس آور جنریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایم ایس ای ڈی کی ڈیو ایجنسز پوزیٹیو ہیں تو اس کے بارے میں بھی میری رائے یہی ہے کہ اس کی جو پوزیشن ہے 50 50 پرسنٹ ہے اور آپ کو ایٹی لیس ایٹین روپیز 65 63 پیسہ کی کلوزنگ کا ویٹ کرنا چاہیے پھر اس کے اندرہ بائنگ کیجئے اس کے بعد اپنا ٹرگیڈز کے اندرہ سیٹ کیجئے گا ایٹی لیسٹ یہاں تک کا ٹونٹی روپیز 50 پیسہ تک یہ آپ کو موو دے سکتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا آپ کا تھرڈ ٹیلی وولیومیڈر سٹوک ہمارا فوتھ وولیومیڈر سٹوک تھا اسے جناب ہمارا فوتھ سٹوک تھا بائکو پیٹرولیم بائکو پیٹرولیم کا ڈیلی شارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بائکو نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے سیون روپیز 47 پیسہ کے پر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور جو پیٹرن بن رہا ہے 3 inside up پیٹرن بن رہا ہے اور اپنی جو 50 ٹیس کا moving able بنتا ہے ایٹ روپیز 40 پیسہ اس کے بلوٹ ٹریڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ٹرینڈ جو ہے وی کے میجر ٹرینڈ اور اس کے پاس جو ریزسٹین تھی جناب وہ یہی تھی جہاں پر اس نے اپنا ٹاپ بنایا اور اس کو سسٹین نہیں کر سکا سیون روپیز 61 پیسہ سیون روپیز 61 پیسہ کے پاس اس کے پاس ریزسٹنسی شوٹ ٹرم کے اوپر اس کو سسٹین نہیں کر سکا ہے آج اور اس کے بعد جو اس کے پاس بنتی ہے جناب سپورٹ وہ یہاں بنتی ہے سیون روپیز 23 پیسہ سیون روپیز 23 پیسہ کے اس کے پاس سیکنڈ سپورٹ ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ سپورٹ بنتی ہے جناب وہ یہاں بنتی ہے سکس روپیز 98 پیسہ کے اراؤنڈ بائیکوں کے پاس جو سیکنڈ سپورٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے سکس روپیز نینٹی ایٹ پیسہ کی اور فرسٹ جو بنتی ہے ریزشن بتا چکا ہوں آپ کو جناب جہاں کو آج اسے سسٹین نہیں کر سکا ہوتی جناب سیون روپیز سسٹی ایٹ سے لے کے سسٹی سٹی پیسہ کیا رہا ہوں تو اب یہ بائیکوں کا پوزیشن ہے جناب وہ شورٹم کے اوپر تھوڑا سا پوزیٹیو ہے اور آپ کو ایٹی لیسٹ ویٹ کرنا چاہیے کہ سیون روپیز سیونٹی پیسہ سیون روپیز سیونٹی پیسہ پلس کلوزنگ دے دے تو اپنی پوزیشن ہولڈ کیجئے گا پھر آپ کا ٹارگیٹ ہوگا جناب ایٹی لیسٹ جہاں پر ایٹ روپیز ٹھارٹی فائی پیسہ ایٹ روپیز ٹھارٹی فائی پیسہ کی اس کے پاس میجر ریزسٹنس ہے رسائی ایمی سیڈی کو چیک کر لیتے ہیں جناب اس کی جو رسائی آپ کے سامنے ہیں فورٹی سکس ہے رسائی نیوٹرل ہے ویک ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب ایمی سیڈی تو ایمی سیڈی کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیٹیو ہے بولیش کراؤسہ وہ جنرٹ ہوا ہوا ہے ہیسٹرگرام بھی جو ہے وہ بریک آؤٹ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پوزیشن ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہو گیا ہمارا فورتھ سٹوک اب ہمارا ففتھ سٹوک تھا جناب وہ تھا ہمارا ففتھ سٹوک تھا والیومیڈر سٹوک وہ تھا ایمیل سی ایف ایمیل سی ایف کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں تھائٹی نائن پوائنٹ نائنٹی ٹو کے اپر اپنی کلوزنگ ایجز کی ففٹی ڈیس کا جو موونگ ایوز بنتا ہے تھائٹی سیون پوائنٹ ایٹین اس کے اباؤنٹ ریڈ کر رہا ہے اور جو کینڈسٹک بن رہی ہے جناب جسٹ لائک شوٹنگ اسٹار کینڈسٹک بن رہی ہے اور یہیں پر اس کے پاس جناب ریزیسٹینٹی شورٹ ٹم کے اوپر جس کو یہ سسٹین نہیں کر سکا اور اسی کے نیچے سے اس نے جناب اپنی کلوزنگ ایجز کی اس کے بلو اپنی کلوزنگ ایجز کی اگر میں سپورٹ کی بات کروں تو جناب اس کے پاس جو نیئرلی سپورٹ رہی ہے وہ یہاں بن رہی ہے تھائٹی نائن روپیز ٹوئنٹی ون پیسہ تھائٹی نائن روپیز ٹوئنٹی ون پیسہ کے اوپر اس کی مائنر سی جو اس کے پاس سپورٹ ہے اور اگر میجر سپورٹ کی بات کروں تو جناب اس کے پاس جو میجر سپورٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے تھائٹی سیون روپیز نائنٹی فور پیسہ کی اور اگر ریزیسٹنس کی بات کریں تو جناب ریزیسٹن کو یہ بنتی ہے جہاں سے یہ آج ریورس ہوا ہے جو کہ بنتی ہے جناب 40 روپیز 47 پیسہ سے لے کے 41 کے اراؤنڈ 40 روپیز 47 پیسہ کے اراؤنڈ اس کے پاس ریزیسٹن بنتی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس بنے گی ریزیسٹن سیکنڈ وہ یہاں بنتی ہے 43 روپیز 95 پیسہ کے اراؤنڈ تو رسائی ایمی سیڈی کو چیک کر لیتے ہیں جناب تو اس کی رسائی 65 ہے رسائی اچھی سٹریند کے اندر ہے اور اور باؤٹ نہیں ہے ایمی سیڈی کی ڈیو ایجنسیز بھی پوزیٹیو ہیں تو میرے اس کے اندر بائے اور ڈیپ کے اوپر رہے ہیں تو بہتر رہے گا اور یہ اچھی سپورٹ لیویج لگ رہا ہے وہ یہ لیویل ہے 37 روپیز 84 پیسہ 37 روپیز 84 پیسہ کے اراؤنڈ اس کے اندر بائنگ کرنی چاہیے اور اپنا ٹرگٹ رکھنا چاہیے اس کے اندر ایکزٹ لینے کا فورٹی ون روپیز کے اراؤنڈ 41 روپیز کے اراؤنڈ اس میں سے ایکزٹ لینے کا ٹارگٹ رکھیے گا اگر فورٹی ون روپیز کے پلس گلوزنگ دے گیا سسٹین کر گیا تو پھر ہمارا نیس ٹارگٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا فورٹی ون روپیز 97 پیسہ 44 پیسہ سمجھ لیں راؤنڈ فگر لے لیں ٹکی جناب تو یہ تھے آج کے وولیومیڈا سٹوک جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیار لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا اللہ حافظ